مصطفیہ ہومکیچن ملشک مینگو اور چینی دودھ کو بلینڈ کر لیں گے چینی اوپشنل ہے اگر آپ کی آئسکریم میں صحیح مٹھا سے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی آئسکریم کا ایک پیس اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بلینڈ کر لوں گی بلینڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی سرونگ کریں گے جتنی آپ کو آئسکریم کی کونٹوٹی چاہیے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ دو منٹ میں تیار ہونے والا شیک ہے آئسکریم ملک شیک مینگو آئسکریم ملک شیک آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو بار بار بناتے رہیں گے بہت ہی مزے دار بنتا ہے یہ اور بہت ہی تھنڈا تھنڈا اچھا گرمی میں لگتا ہے تو اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں سرف کرنے کے لیے دو پلاس رہ لیے میں نے اور اس میں سارا ہم اپنا ملک شیک ڈالنے کے بعد اوپر سے ہم اپنی آئسکریم ڈال کر سرف کر دیں گے آئسکریم کی کونٹوٹی آپ کی اوپر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ اس کے نیچے بھی آئسکریم ڈالنا چاہتے ہیں ملک شیک کے نیچے تو آپ نیچے بھی اس کے ملک شیک کے ڈال سکتے ہیں تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا مجھے دیتے ہیں اجازت نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیتے ہیں